اور یہ مسئلہ کتنا اہم اور ہماغیر بن چکا ہے کہ ہندوستان سے نکل کر اسلام ممالک اور مغربی ممالک اور عیسائی ممالک تک اسی خبر کو ہو چکی ہے مصبت اور منفی ترک کے بھی ترک کے خجزی صلح چل رہا ہے ایک زمانے سے مجھے اندیشہ و خطرہ رہا اور میں آپ لوگوں کو برابر آگاہ کرتا رہا کہ ہندوستان بڑی تیزی کے ساتھ اس خاص مذہب کا نمائندہ بنتا جا رہا ہے اور اس کے جمہوریے اور اس کے سیکلر شیف سب خبرے کے دشان سے وہاں پر ہوتی جا رہی ہیں قانونی اعتبار سے ہمارا ملک جمہوری ملک ہے سیکلر شیف لیکن حقیقت یہ ہے کہ عملی اعتبار سے اور سرکاری اعتبار سے تقریباً ایک خاص مذہب کا نمائندہ بنت چکا ہے ہندوستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ یہاں کی ہر شہری کو اپنے مذہب کے ساتھ اور متقدار کے ساتھ زندگی گزارنے کا پورا حق ہے حکومت ہو یا عدالت ہو یا تنظیم ہو یا تحریف ہو یا کوئی مومنٹ ہو کسی کسم کا انٹرفیئر مداخلہ کو ترچھت نہیں کر سکتے یہ ہندوستان کے ہر شہری کو حق ہے صرف مسلمان کو نہیں ہر مذہب کے ماننے والے کو یہ مکمل حق ہے کہ اپنے مذہب پر پوری طرح عمل کر سکتا ہے کسی کسم کی مداخلہ نہیں کی جائے ساتھی ساتھ ہمارا دستور احیم تھی یہ بھی بتلاتا ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے یہاں حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے حکومت سپلت ہے حکومت جمہوری ہے حکومت عوامی ہے عوام اپنے عوام میں سے نمائندہ چن کر عوام کی نمائندہی کے لئے افراد کو آگے بھیجتی ہے جسے کبھی ایمیل لکھاتا ہے کبھی ایم پی کہایا آتا ہے اور پھر اس کے بعد علاقہ پورس انہیں ملیا کرتی ہے یہ ہمارے آئینی حقوق میں ہے اور عمل قرآمت یہ ہوتا رہا لیکن حققت یہ ہے کہ پوری طرح عمل قدی نہیں کرتا ہے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ یہاں کی حکومت جمہوری ہے سکولت ہے تو اس کا کوئی مذہب نہیں لیکن کیا آج تک کسی نے دیکھا ہے کسی تھانے میں کہ مندر کے علاوہ بھی کوئی امال پڑا رہی ہے پورے ہندوستان لکھوں کا جنہی ہے کسی تھانے میں مندر کے علاوہ کچھ آپ کو نہیں ملے گا مجید کیوں نہیں چانچک تو نہیں ہے بلدوارہ کیوں نہیں ہے ضائف دیوات سے وہ حکومت کے پراپرٹی ہے کسی تنظیم کی کسی مذہب کے پراپرٹی تو نہیں یعنی کہنا پڑے گا کہ جب سکولتان آزاد ہوا ہے کہیں نہ کہیں چوز دروازے سے کچھ چیزیں ہمیشہ داخل ہوتی رہی ہیں سرکاریں کوئی امارت ہو کوئی تعمیر ہو کوئی بینک ہو کوئی تھانہ ہو کوئی پل ہو کوئی باگ ہو کوئی گارڈر کسی چیز کی بھی تعمیر ہوتی ہو اس کا اجتہ کیوں صرف ہندو مصد کو مطابق ہوتا ہے ناریل ہی کیوں پڑا جاتا ہے پرانخانی کیوں نہیں ہوتی ویڈھی کیوں پڑا جاتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں نہ کہیں چوز دروازہ کوئی ضرور رہا ہے لیکن چوز دروازہ جو چھوٹا سال تھا اب پڑا گیڑ بن رہا ہے انڈیا گیڑ کی طرح کھل نم کھل نام خالفات خاص طور سے اور دوسرے مذہب کے خلافی ہو رہا ہے ہر انسان کو جو ہندوستان کا رہنے والا مہدر شہری ہے اس کو اپنے متقدات اپنے مذہب اپنے کلچر اپنے سائسکرٹی اپنی تحضیب اپنے تمدن کے مطابق اسے تب یہ گزارنے کا پورا حق حاصل ہے لیکن حجاب کو جو مسئلہ ہوا میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں ہمارے آپ کے پر کے لڑکیاں پڑھنے جاتی ہیں اسکولز میں کالیڈ میں یورشکیز میں پابندی لگا دی گئے کہ حجاب کے ساتھ نہیں گیا سکتے ہیں یہ ہمارے اپنے کلچر اور تحضیبی تشخص ہے اس پر کوئی قلغن نہیں لگایا سکتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کمیٹس کرنا کہ آج حجاب کی بات ہوتی ہے کل کہیں کہ ہم نماز یہاں پڑھیں گے قطر پڑھیں گے اس لئے کہ حجاب ہر عالم میں ضروری ہے غیر محرم کے سامنے آنے کے لئے لیکن نماز ہر وقت نہیں پڑھ جاتی ہے اس کا خاص وقت ہوتا ہے خاص جگہ ہوتی ہے جماعت کے لئے خاص جگہ ہوتی ہے مقصود جو ہوتا ہے کبھی کہیں پڑھ لیا الگ بات ہے خاص وقت ہوتا ہے ہر وقت نہیں پڑھ جاتی ہے لیکن احجاب تو ہر وقت کے لئے ہے اور لطل یہ دیں گے ایک حیسائی اپنے گلے میں قرآنس کا نشان لکھا کر آتا ہے اس کو اوپر کوئی پامتی نہیں دیں کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز طالبہ اور طالبات کوئی شٹیوردنس کوئی چھاترہ اور چھاتراؤں کو یوز نہیں کرنی جائے جس سے یہ معلوم کا فلا مصابقہ ہے کیوں نہیں معلوم ہونا چاہیے بھئی کیوں نہیں معلوم ہونا چاہیے بھئی اپنے مذہب تشخص کے ساتھ رہ کر ہندوستان کیا وفادار بننے کا نام جمہوریت ہے کہ غلط تاریخ کی جا رہے ہیں کہ غلط تاریخ کی جا رہے ہیں کہ غلط تاریخ پیش کیا جا رہا ہے ہندوستانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مذہب کے ماننے والا اپنے مذہب کو چھوڑ دیں ہم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی ہندوستان کے سچے وفادار بن سکتے ہیں اور ہمارے اقابر بنتے رہے ہیں جب ایک عیسائی کیلئے پابندی نہیں کہ اپنے گلے پر اکراس اتار کر آئیں ایک سکھ کے لئے پابندی نہیں کہ اپنے ساسے پگلے اتار کر آئیں ایک برامر کے لئے پابندی نہیں جب نے بدر سے جنے اتار کر آئیں تو مسلمانوں کے لئے پابندی کیوں لگا جائے ایک بہت بڑا سوال ہے حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان ہندورا اس طرح برابر بڑھتا جلا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ چوپنے کے لئے دیا نہیں گئے یہ جو ہجاب کی بات چلی رہی ہے حقیقت یہ اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں ایک عیسائی سے کراس نہیں اتروا سکتے ایک برامل سے جنو نہیں اتروا سکتے ایک سکھ سے پہلی نہیں اتروا سکتے کیوں؟ اس لئے کہ وہ خود نہیں اتروا سکتے عیسائی ہے کراس کا نشان لگا کے چلتا ہے فقر جساں چلتا ہے سکھ تو تھوڑے سے ہیں اپنی دنیا میں مسلمان کا مقابل پانچ پسنٹ میں نہیں مگر وہ اپنے جیش اور اپنی بگڑی اور کرپال کو چھوڑنے کے لیے تو یاد نہیں ہر جگہ رکھے رہتے ہیں تب یہ ان کی خاص علامت ہے کہ یہ کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے اور ہجاب ہمارے یہاں کی لڑکیاں چھوڑ نہیں ہیں اس کے چھوڑوایا بھی جارہا ہے کہ جب کچھ ہی کچھ ہی چھوڑ نہیں ہے تو کچھ آؤ چھوڑ نہیں سب سے بڑے ذمہ دار ہمارے ہیں اچھا عجیب بات ہے افسوس کی بھی ہے اور تعجب کی بھی بات ہے کہ جو بڑے مبارک مواقع ہوتے ہیں ان کے ان مبارک مواقع پر ہجاب سب سے چھوڑا جاتا ہے اب تو عالم کی ہو گیا ہے کہ شادیوں نے پورے فرصے کے ساتھ آنے جانے کو گناہ مانا جانا لگا ہے اور اگر مان لے کے راتے میں ہجاب اور عورتیں کے ساتھ جا بھی رہی ہیں جب شادی منٹف میں چلی گئی نا تو پھر سر سے سارے ڈوپر ٹھوٹا جاتے ہیں کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ایک سکھ کہیں بھی چلا جائے گا اپنے پغلی کے ساتھ جائے گا پغلی نہیں بھی تو رومان ہی باندے گا اپنے کیش کے ساتھ جائے گا اپنے کیپال کے ساتھ جائے گا لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہمارے دھر کی عورتیں ہجاب کو مایوسیت اور مروضیت کے علامت میں دے لگی ہیں خود اس سے بیلار ہیں اس کا برا مانتی ہیں فیشن کے چکر کو اس ہجاب کو برا ماننے لگی ہیں شادکوں میں عام روش کی بن چکی ہے اور پنارس میں تو ابھی بھی غنیمت ہے سنائے کے ساتھ چکے ہیں شہروں کے نام معنی سنیں کہ پنارس کی عورتیں بھی وہاں جا کر رہنے لگی ہیں بڑی فیضی کے ساتھ پران کر رہے ہیں وہاں تو شادی میں کوئی عورت نقاب آنی ہی نہیں آتی ہے مسلمانوں کے گھر کی یہ بات ہے مسلمانوں کے معاشر کی بات ہے جب ہمارے گھر کی عورتیں خود ہجاب اٹھارے ہیں تو کیا ان کے ہجاب کو نہیں اٹھارے ہیں ہم حوالہ تو دیتے ہیں دوسروں کا تو دوسرے اپنے غلط مذہب پر اتنی بابندی کے ساتھ قائم ہیں ہمارے گھر کی عورتیں اپنے صحیح مذہب پر قائم کیوں نہیں ہونے اگر ہجاب کے ساتھ رہتی یا ہوتی بے ہجاب کبھی نہ ہوتی دنیا جیسے طاقت کندر کے جورت نہیں تھے اس طرح کا قانون بنا دیتا ہے دوسرا پہلو دیکھئے اعتراض والا پہلو دوسروں پر جو ہے وہ سب کے سامنے کے پاس ورسے پر سوصل میڈیا پر اخبانات تصمہ رہا ہے لیکن اپنا جائزہ لیتی کیا مو رہا ہے ہجاب پر پابندی لگتی 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 کیا سارے لوگوں کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نہیں ہماری بہن ہیں ہماری بیٹی ہے ہماری پوتی ہے ہماری صدار ہے آئے گی تو ہجاب کے ساتھ آئے گی ورنہ آپ کے سکر اور کاللج میں نہیں آئی آئی نہیں بھیجیں گے نہیں دوسرے پہلو پر آپ مزاج ڈالیے اگر پچاس پرسنڈ لڑکیاں روک گئی ہیں کہ نہیں جائیں گے تو پچاس پرسنڈ بے ہجاب بھی جانے لگی ہیں ہم پڑھیں گے کہ آئے ہجاب ادال دیا جائے ہمارا یہ مزاج بنا ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیز چل لہی ہے اس پر بھی آپ کو غور کرنا ہے ارے چلے چلوں کیا آپ ادال دیا گیا تو کیا ہوگا لڑکی پڑھے گی تو کیا پچھ پڑھے گی اسکارٹو جن سے پہنا کر بھیڑنے والے کون لوگ ہیں ہم اور آپ ہی تو ہیں آج بہت سے جو ناثری اسمول ہیں کس قسم کا لباس ہے دس سال بارہ سال کی لڑکیاں ہمارے اور آپ سے دھر کی اسکارٹو پڑھ جا رہے ہیں وہاں ڈانسنگ کا پروگرام ہوتا ہے میسک کا پروگرام ہوتا ہے ہمارے دھر کی اور آپ سے دھر کی بچیاں برابہ جا رہے ہیں میں سالوں سے آگا کر رہا ہوں چیز کو کہ جس کو آپ اپنے لئے بڑے فرکر کی بات سمجھے ہیں اپنے بچیوں کو ناثری میں بھیڑنا ہے اسکول میں بھیڑنا ہے کالے میں پڑھنا ہے جہاں انگلزی تائیم اور کلچر جہاں ہوتا ہے ہی دوانہ تحضیب جہاں ہوتی ہے جہاں ڈانسنگ اور ناس اور گالا سکھا جاتا وہاں بھیڑ رہے ہیں اپنے لڑکیوں کے کریٹر کو خراب کر رہے ہیں کور سننے والا ہے نقار خانے میں بچی کی آواز کو سمجھتا ہوتا ہے آج اس کے منابے ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا یہ چاہیے رہا ہے کہ نہیں ہماری بیٹی ہے ہماری بہن ہے ہماری بوتی ہے ہماری نوازی ہے ہماری شدار بے حیاب نہیں ہی احتجاج کامیاب اس وقت ہو بہتری حیاب نہیں آئیں گے چاہے بالیم ہو نہ ہونا دیکھئے کبھی کبھی قدرت اندہانات کے ذریعہ مشکلات سے آپ کو نکالنا چاہتے اور بیزار کرنا چاہتے ہمارے مسلم سمجھ جتنا امیر نہیں ہے اس سے زیادہ امیر بننا اور دکھلانا چاہتے ہیں جتنا ہے نہیں اس سے زیادہ دکھلاتے ہیں اس پوزی ہمارے ہیں اور ہماری اس پوزی کس میں ہے فضولیات میں سرچ کرنا شادی بیعہ سرچ کرنا ہے مالو موتا ہے کہ کرونا کے دوست میں گزرے ہیں دو سال گلوت کی زندگی ہم نے گزاری ہے احساس ہوتا ہے شاید بیعہ کے ترقاری سے لان میں جانے کا ایک سرشن ہو گیا ہے پانچ پہ چھا 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 اٹھ 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 لان دردت لان کیا فرقی لان کا ہو رہا ہے اور بگر کہ مدلسے کے لئے لوگ آئیں گے تو ایک ہزار رکیہ دینا مشکل ہو جاتا ہے اور مولی صاحب کو وہ سنائے گیا یہ خلوات میں کہ لگتا ہے کہ سارے ذمہ دار یہ مولی صاحب ہیں کہ چندہ لینے کے لئے مدلسے کا آگئے ہیں یہ ہزاری کیا مولی دردت لاب رکیہ لان میں خوچ کرنے مارے لوگ کیا ہو رہا ہے یہ ساری خرابیاں ہمارے سامنے زمانے سے آ رہی ہیں آج اسکول میں کیا ہو رہا ہے کالس میں کیا ہو رہا ہے لیکن پیار ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا اپنا اسکول ہونا چاہے گی اگر آپ مسلمانوں کا اسکول ہو جائے سیدھے ہم کہہ دیں کہ ہمیں تمہارے اسکول کے ضرورت نہیں ہے ہم دین طلاع دیتے ہیں تمہارے اسکول کو ہمارا اسکول ختم ہو جائے گی ہمارے اسکول میں جو تعلیم ہوگی ہماری بچ کیا جائیں گی ہماری بہنے جائیں گی ہماری بیٹ گیا جائیں گی اسلامی تحزید کو مطابق تعلیم حاصل کریں گے ہمیں تمہارے اسکول کے ضرورت نہیں تمہارے کالس ضرورت نہیں ہمارا خود اسکول ہے ہمارا خود کالس ہو لیکن کیا ہزوزدان کی مسلمان ایک پریشن میں ہیں ایک دن میں ایک دن میں شادی کے سیزن میں صرف بنارس میں مسلمانوں کا جتنا خلچہ ہوتا ہے صرف ایک دن کی بات کرتا ہوں اتنے میں ایک سکول اگر آج پانچ شادیاں پچاس شادیاں ہیں پھر دیکھئے کتنا خرچہ ہوتا ہے اتنے میں اسکول کھل جائے گا فارس کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس رہے ہیں اپنے بچوں کے مصطفل کو سوابنے کے لیے ہمارے پاس پیتا رہے ہیں علیہ برا میں دیکھئے ہیں کتنے مالدار لوگ ہیں یا ہائے نہیں کمدر دخلات ہو رہے ہیں کہ ہم مالدار بھی کتنے کورپتی لوگ ہیں لیکن مسلمانوں کا اسکول کتنا ہے کالیس کے اچھا اسپیٹل کھے سنات اچھایا ہوا ہے ادھر دیکھئے حضوریات میں خرچ ہوتا نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے قوم کی دعمیر میں لگے ہوئے جن کو حریجت کہے کہ ہم بڑی حقارت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ اسکول اور کالیس کی طرح لگ جائے مدارس دیکھئے بہت ہو میں مولوی آدمی ہوں ضرور لیکن اب کہتا ہوں کہ مدارسوں کی کم سے کم اپنی علاقوں میں ضرورت نہیں جو مدارس ہیں ان کو استقام آپ دیکھتے ہیں ان کو مضبور بنائیے مالی اعتبار سے مضبور بنائیے اور اتنا مضبور بنائیے کہ وہ اچھا مدارس زائد بار سے کتنا غریب آپ مدارس کو بنا دیتے ہیں کہ دھائی ہزار تین ہزار سے زیار تنخواہ دینے کی پوزشن نہیں رہتے ہیں اور سوٹے ہیں کہ بڑی میاری تعلیم مدارس نہیں ہو جائے دھائی ہزار میں کوئی اچھا مدارس ملے گا اگر آپ چاہیتے ہیں کہ مدارس میں ہمارے بچوں کو اچھے تعلیم دی جائے تو برہ سو کا دعام کیجئے تاکہ ہم لوگ اچھے قابل مدارس بسکیں دس بیت ہزار پتی ہزار رکھ دے سکیں تب قابل مدارس رہیں تو بچی اچھے رہیں گے اور تو اٹھائی ہزار مدارس سے ہم لوگ سے پڑھوانا چاہیں گے اور علامہ کوئس نظری نکل جائیں گے نام ممکر جب اچھا مدارس رہے گا تو اچھے تلو دے گا اور اچھا مدارس اچھی وقت رہے گے جب اچھی تلخہ دی جائیں اچھی تلخہ مدارس اچھی وقت دیں گے جب آپ مدارس کی امداد کریں لیکن جتنے مدارس ہیں ان کو مضبوط بنائیں ان کا میار بلند کا نیچ ضرورت ہے اور وہ میار بلند صرف پیسے کے ذریعہ ہوں میں ساتھ نوز میں کہتا ہوں جب تک پیسہ نہیں رہے گ مدارس کے پاس اچھے مدارس نہیں ملے گئے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ناصر اس میں قائم کریں شروعی سے بچوں کی جو تعلیم چاہے انگلیس نیڈیم ہی سکھو لیکن وہاں کوئی غیث اسلامی بات مانتے پائے عام تو سے آجی ہوتا ہے کہ ہاتھ جوٹے کھلے ہو آتے ہیں سر یہ نمستار ہوتا ہے اور بندنہ پڑھ جاتی ہے یہ ہے وہ کیا ہے شرکیہ جھولے اور بھوریہ جھولے جیسے ہمارے ہاں دعا سے آغاز ہوتا ہے مرس تعالیم کا وقت جب لڑکے آتے ہے تو مناجات پڑھ جاتی ہے دعا پڑھ جاتی کلمہ پڑھ اطراز ہوئی ہے کہ اپنے بچوں کو آپ وہ پہانے کے پھیج رہی ہے مالو ہے روزانہ کیا بچہ کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے کفے کر رہا ہے یہ اس لیے کہ آپ کے پاس وہ مرس نہیں ہے آپ کے پاس وہ اسکول نہیں ہے آپ کے پاس کالی نہیں ہے ناصری قائم کرنا ورنہ لاکھ باری اسکول کو جہاں آپ کی بچوں کو حیار کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور جب تک یہ سب نہیں ہوتا ہے تو بہت بہت پروسس ہے نہیں کم سے کم اس بات کا ضرور دھیان دیجئے کہ آپ کی بچے پڑھنے جا رہے ہیں نا تو اسلامی جس مدد سے جس سکول میں شروعی سے سکول میں وہاں اپنی لغشوں کا داخل ہوں ایک چیز بڑی بنیادی 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 عربی زبان میں جللہ کہا جاتا ہے بچپر کا جو علم ہوتا ہے وہ پتھر کے نقش کی طرح ہوتا ہے جز پتھر میں کوئی چیز چھینی ہوتی نقش ہوتی تو بچپر میں جو علم دیا آیاتا ہے وہ پتھر کے نقش کی طرح نقش پل حجر ہو جا ہے سلوم میں آپ کی بچیوں کو تحضیر سکھا جاتی ہے کیا اسکارٹ والی سلوم بہت چاہئے لانگ سوس ہونا چاہئے یہاں تک سوس ہوگئے یہاں تک اسکارٹ چھوٹی بچی ہے ابھی کیا نہیں بچپن میں جو اثر پڑ گیا وہ سکارٹ والا اور سوس والا زندگی کے آخری لمحہ تک وہ سبھے کرے شروع سے آپ اپنے بچوں کو اچھا رکھیں گے تک اچھے رہیں شروع سے تحضیب کلچہ سی آئی مسئلہ آپ مکان بنواتے ہم مکان بنواتے بنیاد گلت جنا پر رکھ دیں گے آپ اوپا سے دیوار کو دور سے نہیں کر سکتے اگر دور سے بھی کریں گے تو وہ کمزور رہے گی بنیاد یہاں پڑھ رہے گے دور وار رہے گی اور دیوار جو پڑھ رہے گے بنیاد پر نہیں بنیاد جھاٹ کر رہے گی کمزور رہی بنیاد صحیح ہونی چاہی تو یہ بشور کی تعلیم جو ناصری کی تعلیم ہوتی بہت بنیادی ہے اگر اس پر آپ نے توجہ نہیں دی تو آگے آنے والے نصد پوری طرح اسلامی تحزیب سے دور رہی گے میں نے خدوے کے بعد اجاز پڑھ اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ 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 تین بنیادی پوائنٹ اللہ کا کہا ماننا اطاعت اسی قربی میں اطاعت کہتے ہیں اطاعت 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 اب لڑکے عربی اور رجوع ستنا دور ہو رہے ہیں لیکن ساتھا زبان تک بیٹھے ہوئے ہیں میں اطاعت بولتا تو نہ سمجھ بھائی اطاعت کیا ہوتا اطاعت کہا ماننا اب پوری مدیع اللہ مدیع رحمان اللہ اطاعت کرنے والا رحمان کی اطاعت کرنے والا مدیع اس میں فعیل کسے گا لیکن زبان میں رائج ہو جائے مدیع رحمان تو مسمع بن چکا ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے مدیع رحمان مدیع لیکن عربی ارامر کے لحاظ مدیع رحمان مدیع اللہ مدیع رحمان مدیع رہا نہیں لیکن مسمع عدو کا بن چکا ہے چل تو اطاعت کے معنی ہوتا ہے پوری طرح کہا ماننا اس طرح کہا ماننا کہ ذرا سا بھی بال برابر بھی اس سے انحراف نہ ہونے پائے اس کو اطاعت کہا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا کہا مانو رسول کا کہا مانو اب یہ جو حکمرہ تو حکمرہ دو تھی کچھ حکمرہ وہ ہوتے ہیں جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں جو ٹیلوں پر حکومت کرتے ہیں راجہ بادشار سلطان خلیفہ یہ دلوں پر حکومت کرنے والے ہیں وہن سے ایسے بادشار بھی ہوتے ہیں جو جماعت پر اور قسمے پر اور بستی اور ریاست پر حکومت تو کرتے ہیں مگر دلوں پر انچہ حکومت نہیں ہوتی جیسے کوئی ظالم بادشاہ کیا زیر اپنے زمانے کا چھلک حجاجم یوسف حقمر یہ سب آکم ضرور تھے مگر دلوں پر حکومت کرنے والے نہیں تھے لیکن قولی الامر میں وہ ہیں اور ایک قولی الامر وہ ہیں جو دلوں کا حکومت کرے نہ کرے دلوں کا حکومت کرنے والے ہوتے تو ان کی دلوں کے حکمرانے کا سلطلہ کا بہت خط نہیں ہوتا ان کا بھی کہاں مانا جائے جو اسلامی حاکم ہیں ان کا تو کہاں مانا جائے اور جو دلوں پر حکومت کرنے والے ہیں ان کا پلترہ کہاں مانا جائے جیسے علیاء کرام ہیں علماء ربانی یہ نہیں ہے ہندوستان میں خاجہ علی نبات کے شخص کرت تو سب سے نمائیہ ہے دلوں پر حکومت اور آج تک حکومت کا سلطلہ ہے نو سدیہ گزر چکی ہے مگر حکومت کا جو سورت چمک رہا تھا آج تو غروب نہیں ہوا ہے کبھی ان کا سورت حکومت والا خروب بھی ہوا ہے دوبا نہیں ہے تو جو ہمارے علماء ربانیین ہیں ہمارے علیاء کاملین ہیں ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کو بھی اولی لمرے کہاں گئے ہیں تو اللہ کا کہاں مانو رسول کا کہاں مانو اور اپنے علماء اور اپنے رہنما اور اپنے قائزین کا بھی کہاں مانو یہ اللہ کی تعلیم ہے اللہ کے رسول کی تعلیم ہے اسلام کی تعلیم ہے قرآن کی تعلیم ہے بلنانی چیزی ہے کہ ہمارے اندر بیداری تعلیمی بیداری پیدا ہونے کی ضرور ہے تعلیمی بیداری پیدا کریں تعلیمی بیداری کے بغیر کوئی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکے مسلمان جو اتنا آگے بہے تھے اور تقریباً ایک ہزار ساتھ یا کم تکم سات سو ساتھ تو سب سے سنہی دور رہا ہے مسلمانوں کا اس میں بنیادی چیز کیا تھی ایمان کے ساتھ ساتھ تعلیم تعلیمی مسلمانوں نے بہت زور دیا اور اپنے تعلیمی اثرات پوری دنیا پر اس قدر برپاہ کیے کہ اس کی نظر نہیں ملے جب اسلام کا صورت چنکا ہے تو یورپ تاریخ کے دور سنہی در رہا تھا وہاں جہالت تھی وہاں بحشیت تھی وہاں جنگلی اندار تھا لیکن یورپ نے محمد رسول اللہ کی تعلیم کو لیا ہے اسلام کے تعلیم زوب کو عام کیا ہے تو یورپ یونیا کے سربراہ بن گیا اور مسلمی ممالک تعلیم کو چھوڑ کر بہت بیچھو گئے حضرت مولای کائنات کا جنگلہ ہے فرماتے ہیں مولای کائنات شریف خدا حضرت علی قرم اللہ و جنگریب فرمایا کہ علم دولت سے بیتر ہے لیکن یہ بہت بنیادی چیزی ہے اور سننے میں بڑا اچھا جملہ لگتا ہے لیکن حقیقت کی دکھاں سے دیکھئے تو آج کی طرح مشکل کے جملہ بند ہوتا ہے کیا واقعی ہماری نگاہ میں یہ تاثر ہے کہ علم دولت سے بہتر ہے زبان کہتے ہیں قریم دولت سے بہتر ہے ہمارا عمل کہتا ہے دولت تب سے بہتر ہے اس لیے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں دولت 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 جو تجسس اور جو مینہ اور جو لگن اور جو کوشش دولت کے لیے حاصل کرنے کے لیے لگتی ہے سچائل میں کہتے ہیں ہمارے دولت لگتا رہتے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں علم دولت کو یہ بیتر ہے پھر آگے اشار ہوتا ہے علم وہ چیز ہے جو تمہاری حفاظت کرتی ہے اور دولت وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہیں دولت آپ کے پاس ہے اس کی حفاظت سے ہر بہتر ہے کہاں چھپا کر رکھا جائے کہاں چھپا کر رکھا جائے مگر علم وہ ہے کہ آپ کو اس کی حفاظت نہیں کرنا پڑھا وہ آپ ہی حفاظت کر دیتا ہے شیطان کے وسوسوں سے اس کے فتنوں سے باطل پرستی کی نگاہ سے حاصلوں کی حسن سے ہوئی آپ کو حفاظت کرتے ہیں آپ کو محفوظ بنا دیتا ہے دو چیزیں ہوئی پہلی بات جب فرمائی ہے علم دولت سے بہتر ہے علم دولت سے بہتر ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دولت کی تم حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے دوسری چیز دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہاں کہ دولت وہ شائع ہے کہ جتنا خلچ کر رہ گے گھٹتی جائے گا علم وہ شائع ہے کہ جتنا خلچ کر رہ گے بڑھتی جائے گا یہ چیزیں ہیں تینوں ایسی ہیں کہ وہ موزی کی لڑیاں لیا سونے کے بھروف علم سے لکھنے کے لائے یہ بہتر ہیں علم دولت سے بھی اتراتے ہیں دولت کی حفاظت تم کرتے ہو اور اس کے لئے یہ فکر مند رہتے ہو علم تمہاری حفاظت کرتا ہے دولت خلچ کرنے سے گھٹی رہتی ہے علم خلچ کرنے سے بڑھتا رہتا ہے بلکہ علم تو وہ جیز ہے کہ جو آدمی خلچے نہیں کرے گا علم ختم ہو جاتا ہے اس کو قدمان علمیں کہایا جاتا ہے علم کو چھپانا علم کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے یہ حرام ہے اللہ کے رفض سنت میں بڑی بعید فرمائی ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں علم دیا ہے تو اس کو چھپانا ہاتھ اس کو ظاہر کرتا ہے تو دولت کو چھپائی جاتی ہے علم میں پھیلایا جاتا ہے نمائیہ کیا جاتا ہے دولت کو خرج کرو گے کچھیں لی جائے گی علم جو خرج کرو گے اللہ تعالیٰ برکتی دیتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو علم کی طرح پراغم ہونے کی بہت ضرورت ہے ہمارے سارے اقابر میں علم کی بہت زیادہ تاقید اور ترقیب ہی ہے اور جب خوف علم سے دور ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ اسلام سے دور ہو گئی اور اسلام سے دور ہو گئی تو کامیابی سکر ہو گئی کیا مسلمانوں کا فقر کرنے کے لئے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئے سب سے پہلی آیت وہ ہے پڑھو اپری ر�ما کے نام سے جس سے پڑھ جا پہلا رضی قرآن میں نازل ہوئے اطرس پڑھو سورہ فاتیاں ستا پہلے نازل نہیں ہوئی الحمدللہ رب العالمین سے پہلے نازل نہیں بسم اللہ الرحمانی الرئیم ستا پہلے نازل نہیں ہوئے بسم اللہ الرحمانی الرئیم کے بہت بات سب سے پہلے جو آیت نادل ہوئی ہے جو جملہ حلد جبیل کی زبان پر سب سے پہلے آیا ہے اور رسول کی زبان پر منتقل ہوا ہے قرآن کی صورت وہ کیا یہ طرح پڑھو بسم ربک اللہ بخلق اپنے رب کے نام سے جس سے پیدا لگا ہے تو جس اسلام کی پہلی تعلیم بنیاد کا سب سے پہلا جو پتھر ہے وہ تعلیم پڑھو 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 آج وہی خور تعلیم کے معاملے میں سب سے کچھ دنیا میں سب سے پیچھے ہو گئے اور پھر اپنی بربادی کا مرسیہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ ہمیں برباد کیا گا قوم تعلیم زیابات ہوتی ہے قوم جہالت کے برباد ہوتی ہے علم روشنی ہے اور جہالت تاریخی ہے علم ستارہ ہے جہالت گود و گوار ہے علم ہدایت ہے جہالت گم رہی ہے علم جنت کا دروادہ کھولتا ہے اور جہالت جہنم کی طرف لے جاتے ہیں علم حضرت آدم علیہ السلام کی میعار سے اور جہالت شیطان کے خماظت ہے معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ کیوں بنایت ہے اس لیے نہیں کہ کائنات کا سکتی آدھا ذکر لہی کرنے والے تھے اس لیے نہیں کہ سکتی آدھا نمازیں پڑھنے والے تھے اس لیے نہیں کہ سکتی آدھا گردانے والے وہ تھے اس لیے کہ فرشتے بھی موجود تھے اور جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اسے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں جنہی جعلن شلال خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنا ہوں تو فرشتوں نے مشکت الہی کو سمجھ لگا تھا یہ آدم جس کا قدلہ اللہ نے آدھا سے خودہ سے خودہ کیا ہے اور اپنی حقوقی ہے قرآن فالمسی کے نام پڑھنے والا ہے تو کہا اتا جعلو فیہا ویمسدو فیہا ویسرکت دیماء ورنن نصفحو بحمدک ونقدس لک قالا انی عالم ما لا تعلم فرشتوں نے کہا مونا کیا تو اس شخص سے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین کے مساد بنا کرے گا خوریزیہ کرے گا اور ہمارا یہ حال ونحل اللہ نصفحو بحمدک ونقدس لک ہم تری تشبیر پڑھتے ہیں تری حد بیان کرتے ہیں تری تنبیر کرتے ہیں پاکی بیان کرتے ہیں تو اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمو جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا حدد آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا فرشتوں کو نہیں جبیل بھی ہے مکائل بھی ہے اسرافیل بھی ہے اسرائیل بھی ہیں خاضد بھی ہیں خاضد جلد رزوان بھی ہیں اور خاضد جہنم مالک بھی ہیں سب ہیں حامل انہیں عرشے بھی ہیں جو عرش آدم اپنے قادمے پر اٹھائے ہوئے تھے لوہے مفقود پر لکھنے والے فرشتے بھی ہیں کاتی میں تغدیر بھی ہیں سب ہیں فرشتے اور سب تغییر پڑھنے والے اور زنا اور تعبیر کبھی خونہوں سے نہیں ہوا ہے خاضد پرشتے ہیں نوری پرشتے ہیں اللہ نے انہیں روح سے پیدا کیا مگر خواب سے پیدا ہونے والے آدم پیدا خواب کیوں گا صرف رجمتی ہوگا فرشتوں نے اگزامہ دیا تھا مولا ہمیں حلیفہ بنایا اللہ نے فرمایا آئے یہ سارے چیزیں دیکھ رہے ہوں یہ 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 ان کے نام بتلاو کیا کیا امتحان کس چیزے ہو رہا ہے نہیں ان کے سریعہ ان میں کبھیل پڑی بتلاو یہ کیا چیزیں ایک زمانے سے تم دیکھ رہے ہونا ان کے نام بتلا دو فرشتہ ہے یا اللہ جو تمہیں بتلایا ہے ہم وہی جانتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہم کیا جانے کیا بس دیکھ رہے ہیں تو انہیں بنائی آدم بتلاو اس کے نام کیا جانتے ہیں وَعَلَّمَا آدَمَا الْإِسْمَعَا قُلْ وَحَا اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتلا دی ثم عَرَّبَ حَلَى الْمَلَائِتَ وَقَالَ اَمَّنِ اُنِي بِي اسْمَعَا اَخَا اُلَائِتُمْ صَدِقِينَ وہ ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پر جانتے ہیں ثم بتلاو کیا جانتے ہیں پرہ کر Ei pueden کہا جانتے ہیں آدم کہا جانتے ہیں کوئے بعد CBn اَبَا آدم لَاء بَطْلَا رہے ہیں مولا اس کا نام عَرَشِroy اس کا نام خُرسِي ہے اس کا نام لَو ہے اس کا نام حقوس ہے یہ کتاب ہے یہ آسمانِ افیل ہوئی ہے یہ آسمانِ دو ہوئی ہے اس کا نام سمہ ہے اس کا نام سدرا ہے اس کا نام بج وقت ایک قر conquered پر اس نے زیر رہے زمانے سے معلوم نہیں آدم نے بدلا دیا تو آدم کے سر پر اللہ تعالی نے اپنی خلافت کا تاریخ چکا تو انسان ارسک المخلوقات ہے خلیقہ الہی ہے تو اپنے دل میں کی منعات پر یعنی پوری دنیا پر جا کر حسمرانی کرے گا وہ مالک الحل کے بل بلکوت ہے تمام کائنات کا شاہنشاہ عاظم ہے تمام کائنات کا مالک ہے اس نے دنیا پر اللہ کے قانون کو چلانے کے لیے اللہ کے دستور کو پر آنے کے لیے اللہ کی خلیفت کو نافذ کرنے کے لیے اپنے خلیفہ غیت خراب کیا وہ حضرت آدم ہے اور یہ خلافت کا سلطہ انسانوں میں منتقل ہوتا رہا ہے وہ علم حیب علیہ آدم ہے حضرت آدم اللہ کے خلیفہ ضرور ہے مگر خلیفہ آدم سب سے بڑے جو خلیفہ ہے وہ ہم سب کے آقا مولا حضور محمد رسول اللہ عنہ اس لیے کہ سب سے زیادہ علم والے محمد رسول اللہ تو جو سب سے بڑا عمد والا ہوگا وہ اللہ کے سب سے بڑا خلیفہ ہوگا یعنی زنگاں پر حکمرانی اسی طرح کریں گا اور جتنا بڑا خلیفہ اللہ کا ہوگا انہوں پر آنے کا سلطہ اس طرح دراز بھی رہا ہے حضرت سلمان کو اللہ کے خلیفہ آگے اللہ نے انہیں پہ خلافت نہیں تھی مگر انہوں کا سلطہ حکمرانی کہاں تک تھا جانوروں پر انہوں پر انہوں پر انہوں سے بھکے کوئی ہوگی جنات پر شیانتی پر ان کی حکومت ہے ہواوں پر ان کی حکومت ہے لیکن یہی تک عالم نافتود تک ان کی حکومت کا دائرہ تھا اس لئے کہ ان کا علم محدود تھا اور اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ حضرت پہو زیانہ وسیع تھا تو آپ کے حکومت کا دائرہ سلطہ زمین پر نہیں رہا سلطہ پر نظام و خلاف و خواہ تک نہیں رہا ان کی حکومت کا دائرہ آسمان کے چانس پر بھی تھا آسمان کے سورس پر بھی تھا ان کی حکومت کا اشارہ کیا چار دو تک لے آگیا دعا کے لئے خات اٹھایا دعا ہوا سلطہ پر آجا تو جتنا زیادہ علم انسان کے پاس رہے گا وہ اس لکومت کا دائرہ بٹا جلا جائے گا اور جتنا علم سیمتہ چلا جائے گا اس کا استعادار کا زمانہ بھی سیمتہ چلا جائے گا مسلمان زمانہ تھا کہ سب سے بڑے ڈانٹر مسلمان ہوتے تھے سب سے بڑے جمعاتیات میں مسلمان ہوتے تھے سب سے بڑے ہولو احمدہ مسلمان ہوتے تھے ریاضی اور مہد کے سب سے بڑے ماہر مسلمان ہوتے تھے سب سے بڑے سائنس علاہ مسلماً ہوتے تھے سب سے بڑے مصندی دارتا تو مسلمان انہیں سائن سے پڑھائی آنکھ کا اپریشن سب سے پہلے کرنے والا مسلمان ہارٹ سردری سب سے پہلے کرنے والا مسلمان دنیا کا رہبہ کتنا ہے دنیا سب سے کتی بڑی ہے سب سے پہلے پہمائش کرنے والا مسلمان یہ ستاروں کو قریب سے دیکھنے کے لئے دربیر بنانے والا چال اور حرکات اور سکنات سب سے پہلے سمجھنے والا مسلمان عجبرا بخلیدر سب سے پہلے کرنے والا مسلمان آج جو سفر ہوتا ہے پہلے دنیا میں جاتا ہے ایک پر سفر لگا دیا دس ہو گیا دو لگایا تو سو ہو گیا چال لگایا تو ہزار ہو گیا پانٹ لگایا تو دس آرہ سفر عربوں کی دیر ہے تاریخ پڑھئے دیکھیں یہ سفر اگر سفر نہ ہوتا سفر کا دنیا رہ جاتی ایک سنو تک رہ جاتی دس نہ جا رہ جاتی یہ مسلمانوں نے ایچارو کیا ہے یہ عرب کی دیر ہے کہاں مسلمان تھے کہ پہلے دنیا ان کا فالور دیں سب فالور دیں آج مسلمان ہیں کہ پہلے دنیا کے فالور دیں ان کے باس خوش نہیں کیوں؟ قلو میں سکتے ہیں قرآن کے جو پہلے بٹی یہ کھا اس کو چھوڑ دیا ہے ضرور کی جو مطمئن حضرات ہیں اللہ نے جنہیں نوازا ہے ان کو خلے ہونا چاہتے ہیں بچہارے مولوی لوگ خلے ہوتے ہیں جس کھوڑے ہوتے ہیں ایرے مولوی تاکھو چندہی کی دروز ہے اب یہ مطمئن بھی لکھڑے ہو جائیں اس لئے کون کی شٹس کی افارت آتی ہیں یہ لکھڑے ہو اسکول فضیان میں کالس سے فضیان میں وہ تحمیر کرائیں تاکہ ہماری بچیاں جب پڑھنے کے لیے جائیں آپ کی بچیاں پڑھنے کے لیے جائیں بہنیں پڑھنے کے لیے جائیں یہ نہ کہا جائیں کہ نجاب جانا پڑھے گا ہمارے پاس تو خود کفیل ہم بن جائیں خود کفیل مجھے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے دیکھنا ہوا زمانہ آئے گا جو تمہارے دروازے پر آکے خواہ جو کے کھلے ہو جائیں کہ اپنی بچیوں کو بھیج گئے آپ جیسے چاہیں گے اپنی بچیوں کو تعلیم دیکھیں وہ آپ دروازے پر آکر بھیج مانیں کہ اپنے بچیوں کو اپنے بچیوں کو ہمارے آگیں اس لئے کہ وہ دولت کی پوجہ کرنے وارے لوگ دولت کی پوجہ کرنے وارے لوگ جب ان کی آمدنی کے ورائے روح جائیں گے تو آپ کا فیض ہو کر وہ پینے کے لئے تیار ہو جائیں گے آپ جیسے چاہیں گے ویسے آپ کی بچیوں کو تعلیم دی جائیں گے نہ پوجہ کے لئے نہ خال جوڑنے کے لئے نہ پندے پاترہ پڑھنے کے لئے نہ خیجہ گتارنے کے لئے نہ رفت کرنے کے لئے نہ موسیقی اور میزک سننے کے لئے مجبور کیا جائے گا آپ جیسے چاہیں گے بچیوں کو جانے دیا جائے گا بس اس کے ذریعے آمدنے کو روح جائیں گے اور اس کے لئے آپ اس کا اس کے لئے مزید خد کرنے ضرورت نہیں ہے جب فالتو خد آپ بلتے ہیں نا شادیتیاں میں شوخصان کے لئے اس کو روح جائیں گے اور وہ پیسہ آپ لگا دیئے کاملی کا پہ چار گھنٹے کے لئے وہ جو تام سام ہوتا ہے نا چار گھنٹے کے لئے کئی لاکھوں کا نکل جاتا ہے لائے وہ لگا دیئے اسکول کے لئے وہ لگا دیئے یہ کالیش کے لئے وہ لگا دیئے یہ ہسپیٹل کے لئے آپ کوئی بہت میاری ہسپیٹل نہیں ابھی تک کہنے کو تو محلے میں کائے گا دیسوں فرمتی ہو گئے گا ایک ہسپیٹل مسلمان دکھ سکتے مولوی کس کس چیز کے لئے چندہ مانگا آپ لوگا بھی کوئی شب پردائے آپ لوگ کھڑے ہو جائیے مولوی آپ تک پیسے لئے گا فالو ہم کریں گے آپ کا آپ کا ساتھ ہم دیں گے نہیں کبھی کبھی آپ لوگ کھڑے ہو جائے گی دیکھئے وقت یہ ان لوگوں سے میں کہنے کا مطلب ہے میرا میسیج آگے نکھ جائے گا اللہ کا رسول نے جب خدبہ دیا تھا حج کے موقع پر فرماتے ہیں جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں تک میری بات پہنچاتے ہیں جو موجود نہیں پھر اللہ کا رسول نے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سنتا ہے وہ کم فائدہ اٹھاتا ہے مگر بات میں جہاں تک بات پہنچا دے جاتی وہ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے لئے زیادہ سن مند باتیں ہوتی ہیں تو میں اس بات کو پہنائیے آپ اپنی گفتکوں کا موجود چیزوں کو بنائیے ہم لوگ کس کرنا ہے ہم لوگ کس کرنا ہے یہ نوجوان لڑکے جو ہیں یہ کھڑے ہو جائیں کوئی ضروری نہیں کہ آجی ہو جائے پانچ سال کے بعد یہ کام ہو سکتا ہے مگر زینوں میں یہ بات بھر بھی دیئے کہ ہمارا اسکور ہونا چاہیے ہمارا کالیج ہونا چاہیے لڑکیوں کے لئے ہلک کالیج ہونا چاہیے لڑکوں کے لئے ہلک کالیج ہونا چاہیے جو مخصوط کالیج جن لیے تھا یہ بہت مفتان بھی ہو رہی ہے ایک ساتھ جو لڑکے پڑھ رہے ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں موانشہ خراب ہو رہا ہے کوچھ مینٹر ہمارا ہونا چاہیے اور کوچھ مینٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جو لڑکے کے لئے ہیں اس میں سر پہ لڑکے جائے گا لڑکیوں کے لئے سر پہ لڑکیاں جائے گا لڑکیوں کو پڑھانے والی سر پہ ہوتے رہیں گے لڑکیوں کو پڑھانے والے سر پہ مادے رہیں گے اس طرح کے مذاب آپ کو پڑھنا ہی پڑھے گا اس طرح کوئی سٹب ہے رہی لڑکیاں ہے لڑکے پڑھا رہی ہیں لڑکیاں پڑھا رہی ہیں انہیں اس سال پیشے تاریم آسف کر رہی ہیں اور آپ توقع یہ کرتے ہیں کہ بہت اچھا معاشرہ ہمارا بچہ ہوئے گا بہت حجاوری لڑکیاں ہمارے گھر جو نہیں حتن ہاں شاک اللہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اپنے ماں اور بہنوں سے میں گدارش کروں گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس بات کو دھیان دے کہ شالے کے تقریب بڑے مبارک تقریب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بڑی رحمتیں برستی ہیں رسول کے بڑی توجہات ہوتی ہیں پر اس سے دعائے دیتی ہیں مبارک تقریب ہوتی ہے جہاں سے زندگی کا اکنیہ دو شروع ہو رہا ہے ناجان کامتیا کریں فیشت کے نام پر اپنے دوپٹا ہوتا نہ اپنے حجاب ہوتا دینا لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بڑے روڑی وادی ہیں رگت پسند ہیں میں کہتا ہوں کاش ہم اپنے دو ہی وادی ہو جائے ہم رہے پسند ہو جائے مصدر نکمہ لگا ہوتا ہے پیچھے کس نے آپ جانے ہو جائے ارے ہم تو سوچتے ہیں کہتا ہے آپ پیچھے جائیں کہ چودہ حصال پیچھے جائیں جو حضور کا دور تھے حضور کا دور تھے اس سے اچھا دور کیا خیر القرون قرمی سم اللہ بینا یلونہم سم اللہ بینا یلونہم مخضر فرماتے ہیں سب سے اچھا دور میرا دور سے آدم سے لے کر قیامت کا اس سے اچھا کوئی دور ہوئی نہیں سکتا اس لئے کہ جانے کائنات تو زمانے میں تھے تو پیچھے کہنے رجعت پسند پیچھے طرف جانے والے ہاں ہم پیچھے طرف جانے والے ہیں ہم رجعت کو پسند کرنے والے ہیں ہم کوئی دور کی طرف لوڑ سا چلے جانے والے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے ہماری گھڑی کی سوئی کھو جائے اور رسول کے دور پہلے ہو جائے جہاں بی بی فاطمہ تھی جہاں امہ خدیجہ تھی امہ آئیشہ تھی امہ خمدہ تھی میں سلمہ تھی جہاں جن کے پردوں کو دیکھ گئے جنہ کی حورے رجعت کیا کر دیتی اور اپنے ڈپٹے کو مسلمے کے لیے بچھا دیا کر دیتی ایسی مبارک ساعتوں کی طرف ہم لوڑ کر چلے جائے ہماری ماں اور بہنیں چلے جائے کہ یقینا دنیا جنت بچھا ہے پس اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سب اپنے زبان سے اپنے قلم سے اپنی فکر سے اپنی سوچ سے اپنی دونس سے اپنی علم کے ذرکہ اسلام سے ہمارک سکیں